بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوہ استاذ الاساتذہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے علم اور احسان کے حامل خلیف مجاز حضرت مولانا احمد شفی صاحب نور اللہ مرقدہو شیخ الحدیث اور محتمیم جامعہ اہلیہ دار العلوم مہین الاسلام ہاتھ ہزاری چٹگام منگلہ دیش حق تعالی شانہو کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت مولانا مرحوم کی وفات حسرت آیات سے اہل علم کی صف میں ایک عظیم خلا اور ایک بڑی خلیچ پیدا ہو گئی جو انتہائی رنج و غم اور صدمے کی بات ہے قہتر رجال کے اس دور میں جبکہ علماء ربانیین اور عظیم قائدین ملت کی تیاری تقریباً بند ہوتی جا رہی ہے ایسی عظیم شخصیات کی رحلت امت مسلمہ کا بڑا اجتماعی خسارہ ہے حضرت مولانا مرحوم جیسی ہماجہت شخصیت کی رحمت اور عظیم نسبت کی حامل پاکیزہ ذات کے سفر آخرت پر روانہ ہو جاننے کے سبب عالم اسلام کا ہر فرد مستحق تازیت ہے بنا بری بندہ آپ حضرات کی خدمت علیہ میں تازیت مسنونہ پیش کرتا ہے اگرچہ بندہ اور جملہ احباب بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین بجائے خود اس جانگ کہا حادثے پر مستحق تازیت ہیں حضرت مولانا مرحوم کو اللہ رب العزت نے بے شمار امتیازات اور خصوصیات سے نوازا تھا در حقیقت اللہ رب العزت جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو انبیاء علیہ السلاة والتسلیمات کی ظاہری اور باطنی صیفات اور میراث سے وافر حصہ مرحمت فرماتے ہیں سن انیس سو چھینالیس عیسوی میں دار العلم دیوبن سے فراغت کے بعد سے پوری زندگی دین اسلام کی احیاء علم دین بالخصوص حدیث اور فقہ کی نشر و شاعت اور بیت و سلوک کے لئے وقف کر دی ایک ہی وقت میں تدریسی اور بنگلہ اور اردو زبان میں متعدد کتابیں تصنیفی فرائض انجام دہی کے ساتھ وفاق المدارس بنگلہ دیش اور حفاظت اسلام بنگلہ دیش جیسے عظیم تحریکوں کے ذریعے بنگلہ دیش کی سیاسی سماجی دینی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کے حوالے سے قائدانہ کردار ادا کیا اپنے عزار اور امراض اور تمام تر ضعف اور نقاحت کے باوجود زندگی کے آخری لمحات تک آپ کی یہ خدمات باعث رشک اور جراتناک ہیں حضرت مولانا مرحوم کے معاملات اور مصروفیات زندگی کو اگر مفصلن دیکھا جائے تو حضرت مولانا مرحوم کی حیات بابرکات کرامات ایمانیہ اور روحانیہ کے علاوہ کچھ نہیں اور کیوں نہ ہو کہ مولانا مرحوم کے یہ تمام اوصاف اور آپ کے ذاتی گرامے سے پھوٹنے والی یہ علمی اور روحانی شعائیں شیخ العرب والعجم کتب الاقتاب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ورحمت ماسعہ کا ہی پرتو ہے جن کو نبوت کی علو العزمی احیاء دین مطین اور اصلاح امت کا عظیم سرمایہ ہمارے اصلاف دیوبند سے ورثہ علمی کے طور پر ملا تھا جس کے ذریعے حضرت مولانا مرحوم نے حصول دین مدارس اسلامیہ اور مقادب کی تاسیس کے ذریعے علم دین کے تحفظ اور پورے ملک کے اندر اس کی نشہ و شعاعت میں بھرپور تعاون پیش فرمایا گویا حضرت مولانا مرحوم ہمارے درمیان حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایسی عظیم نشانی تھی جس نے اپنے علمی اور عملی کردار بے مثال صلاحیت اور عظیم قیادت کے ذریعے خیر القرون کی یاد تازہ کر دیں حضرت مولانا مرحوم کی عظیم خدمات جن کے ذریعے ملک کے لاخو نفوس واسطہ بواسطہ آپ کی ذات بابرکت کے چشم فیض سے فیضیاب ہوئے بالخصوص اہل بنگلہ دیش اور بالعموم برسغیر اور عالم اسلام پہ احسان عظیم ہیں ہم حضرت مولانا مرحوم کے جملے فرزندان تلامذہ اور متوصلین سے امیدوار ہیں کہ وہ حضرت مولانا مرحوم کے ورثہ علمی اور روحانی کے حقیقی وارث اور سچے امین بنیں گے اور دعا گو ہے اللہ رب العزت حضرت مولانا کو پوری امت مسلمہ کے جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اپنی رحمتوں میں ڈھاپ کر عبدی راحت نصیب فرمائے اور علی لیین میں پہہم ترقی درجات سے نوازے پسمان دیگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے آمین والسلام بندہ محمد سعد و احباب مشورہ بنگلہ دیش موسیقا